بسم اللہ الرحمن الرحیم ترس فونڈیشن کے ڈونرز کی جانب سے سیلاب متاثرین میں تیس سیزار روپے فی خاندان تقسیم جاری ہے اس وقت ہم دوبارہ چار سدے کے ایریا شب قدر کے ایک علاقے آئے ہیں دریا کے کنارے یہ جو کچھی آبادیاں ہیں جو سیلاب سے متاثرہ ہیں وہاں کیشٹ ایماؤن ڈسٹریبوشن جاری ہے ایک اور گھر میں موجود ہیں ہمارے سامنے ایک بیوہ خاتون موجود ہیں ان کی اجازت سے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تیس سیزار روپے ہمارے ایک قطر سے ایک دوست تھے جنہوں نے اپنی کمیونٹی سے چیریری کلیک کر کے ترس فونڈیشن کو گیجی تھی اس میں سے تیس سیزار روپے اس خاتون تک بھی پہنچ گئے ہیں ایک بیوہ خاتون ہیں ہزبین ان کے فوت ہیں بچے دو بیٹے ہیں ان کے وہ بھی جو ہے تو کسی کا کام ہے کسی کا کام نہیں ہے ترس فونڈیشن کی ٹیم سمیت یہاں لوکل جو دوابہ فونڈیشن جو ہمیں سیکنڈ کر رہے ہیں یہاں سپورٹ کر رہے ہیں گھر گھر لے جا رہے ہیں اور ہم خود ویریفیکیشن کی بات جو ہے تو ڈیسائٹ کر رہے ہیں کچھ فیملیز میں ہم تیس سیزار تقسیم کر رہے ہیں کچھ میں بیس سیزار کچھ میں دس سیزار کچھ میں پانچ سیزار ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کے مطابق ان کو امان دے رہے ہیں چونکہ یہ ایک بیوہ خاتون ہیں ان کے تین کمرے کچھ جو کمرے تھے وہ گی رہے ہیں تو ان کو ہم نے تیس سیزار روپے دینے کا ارادہ کیا اور قطر سے ایک دوست کے تعاون سے ان تک پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین اجری عظیم عطا فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ